ڈاریک سیلنگ اندوستری کا فیوچر کیا ہے؟ اس بزنس کے سچائی کیا ہے؟ لوگ اس بزنس کے بارے میں بتانے سے کیوں قطر آتے ہیں؟ لوگ اس بزنس میں کام کرنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ کیوں ڈاریک سیلنگ بزنس میں اتنی نیگٹیویٹی ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ ڈاریک سیلنگ بزنس آنے والے وقت کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ کیوں؟ اگر آج آپ دوسری کنٹریز کو دیکھیں جو کنٹریز آج ڈیبلیپٹ ہے ان سبھی کنٹریز کے اندر ڈاریک سیلنگ بزنس کا بہت زیادہ پریوٹیز دی جاتی ہے۔ کیونکہ ڈاریک سیلنگ بزنس لوگوں کا بزنس ہے اور جب تک دنیا میں لوگ رہیں گے تب تک یہ بزنس چلتا رہے گا۔ کیونکہ یہ بزنس لوگوں پر ڈپنڈڈ ہے جب تک لوگ کھاتے رہیں گے نہاتے رہیں گے کپڑا پہنتے رہیں گے تب تک یہ بزنس آپ کا چلتا رہے گا۔ اپنی انڈیا میں کچھ لوگ اسے فسنے فسانے کا کام بولتے ہیں اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا وہے لوگ یہ کام کرتے ہیں میں ان سارے لوگوں سے سہمت ہوں کیونکہ ان لوگوں کے پاس ابھی تک اس بزنس کا پروپر نالج نہیں پہنچ پائی ہے یہ ہم لوگوں کے ذمہ داری ہے کہ اتنی پاورفول اور بیوٹیفول انڈسٹری کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں دنیا میں کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں ایک چھوٹا سے اگزامپل دیتا ہوں ہم لوگ دن بھر فیس بک واتس اپ اور یوٹیوب کتنا یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے تو جرہ سوچئے ان کی کمائی کیسے ہوتے ہوگی جبکہ فیس بک دنیا کے ٹاپ ٹین بزنس میں آتا ہے کمائی کے معاملے میں کچھ لوگ سوچتے ہیں اگر فیس بک جب ہم سے پیسہ نہیں لیتا ہے تو کماتا کیسے ہوگا کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کماتا بھی ہوگا کی نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جو ڈاٹا ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس سے کماتا ہے ڈاٹا کا پیسہ سیم والے کو جاتا ہے جس کا سیم ہم لوگ یوز کرتے ہیں چاہے وہ ایٹیل ہو یا جیو ہو نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ کمائی آخر کیسے ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا جروری ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری کیسے چلتی ہے اور کیسے بنتی ہے کسی بھی نئی انڈسٹری کو چلنے کے لیے چار فیز سے گجرنا ہوتا ہے پہلا جو فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نگٹیف فیز اور آج ڈارک سیلنگ انڈسٹری نگٹیف فیز میں ہے یہ فیز ہر نئی انڈسٹری کو جھیلنا ہی پڑتا ہے جب بھی مارکٹ میں نیا بیجنس آتا ہے تو لوگ پہلے اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اندیکھا کر دیتے ہیں جیسے بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ہوا انسورنس سیکٹر کے ساتھ ہوا ٹیلیکوم انڈسٹری کے ساتھ ہوا پہلے نہ تو لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے تھے اور نہ ہی انسورنس لیتے تھے کیونکہ انڈسٹری نہیں تھی لوگ ڈرتے تھے کسی پر بھروسہ نہیں تھا لیکن آج دیکھئے یہی انڈسٹری ہے جس کے بینا کسی راجیوں کی کلپنا کرنا اسمبو ہے جب نئی نئی پلاسٹک انڈسٹری سٹارٹ ہوا تو 95% لوگوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ possible نہیں ہے لیکن اس وقت بھی 5% لوگوں کو وشواس تھا اور آج وہی 5% لوگ دنیا میں آگے ہیں آج ہر چیز پلاسٹک کا ہے جگ ہو یا بالٹی کرسی ہو یا ٹیول کھلیو نہ ہو یا فریم یہاں تک کی دور بھی اب پلاسٹک کے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آج ڈاریک سیلنگ بیجنس نگٹیف فیج میں ہے اسی لئے اتنی ساری نگٹیوٹی ہے اور جب یہ پوزیٹیف فیج کی طرف بڑھتا جا رہا ہے نگٹیف فیج میں ہونے کے واوزود بھی اس انڈسٹری نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی دوسرا جو کسی بھی انڈسٹری کو فیج کرنا ہوتا ہے وہ دوسرا فیج ہوتا ہے پوزیٹیف فیج یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب لوگوں کا انڈسٹری کے اوپر ٹرسٹ بڑھنے لگتا ہے کیونکہ وہ آس پاس میں ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ اس وقت ڈاریک سیلنگ بیجنس میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں اندیکھا کر رہے ہوتے ہیں وہ ریزلٹ دیکھنے کے بعد دلچسپی لینے لگتے ہیں اور آپ کا کافیلہ اور بڑھنے لگتا ہے ریزلٹ اور بڑھنے لگتا ہے دلچسپی اور بھی لوگوں میں بڑھنے لگتی ہے جیسے بینکنگ انڈسٹری اور انسورت انڈسٹری کے ساتھ ہوا تھا بینکنگ انڈسٹری کا ویلیو تب پتا چلا ہوگا لوگوں کو جب کسی کا پیسہ گھر میں سرکشت نہیں رہا ہوگا انسورنس کے ویلیو تب لوگوں کو پتا چلا ہوگا جب کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کے گھر والے کو پیسہ ملا ہوگا تیسری جو کسی بھی انڈسٹری کا فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروت فیج جب ایک بار لوگوں کو انڈسٹری پر بھوڑو سا ہونے لگتا ہے تو ان کی گروت بہت تیجی سے ہونے لگتی ہے کیونکہ ایسے فیج میں لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جب تک کوئی کمپنی گروت فیج میں نہیں آتی ہے تب تک لوگ اس کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں اور جیسے کمپنی گروت فیج میں انٹر کرتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ اوٹومیٹک جوڑنا اور کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں چوتھی اور آخری فیج ہر انڈسٹری کو اس سے گھجرنا ہی ہوتا ہے کمپیڈیشن فیج ہر ایک انڈسٹری کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے جب کمپیڈیشن بڑھنے لگتا ہے انڈسٹری اور کمپنیز کی گروت کو دیکھ کر جیادہ تر لوگ کمپنی کے ساتھ جوڑنا اور کام کرنا سرور کر دیتے ہیں جیادہ تر لوگ جیادہ پروفیٹ کے چکر میں کمپیڈیشن ہونے لگتا ہے پھر چاہے کوئی سیکٹر ہو بینکنگ سیکٹر ہو ٹیلی کوم سیکٹر ہو یا آن لائن سوپنگ ہو آج کے ٹائم پر ہر سیکٹر میں ہائی لیول کمپیڈیشن ہے یہ ٹائم ہم سب کے لیے بیس ٹائم ہے اس انڈسٹری کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اور اسے کرنے کے لیے اکارڈنگ دو فکی ڈاریک سیلنگ انڈسٹری کا مارکٹ سائٹ چھ ہزار پروڑ آکا گیا ہے آج تک جتنا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے فکی نے ڈیکلیر کیا ہے کہ ڈاریک سیلنگ بیجنس دو ہزار بیس سے پچیس تک چھ سو پہتالیس ارب تک کی ہو جائے گی آپ کو اس بات کو جاننا بہت جروری ہے کہ امریکہ ایسٹیلیا چین جپان کوریا اور سنگاپور جیسے بہت بڑی بڑی ٹیبل اپ کنٹریز نے ڈاریک سیلنگ بیجنس کو بہت حد تک اپنا لیا ہے اور وہاں کے سیٹیزن بھی بہت جابرک ہیں بدلاؤں کے بینا ترقی نہیں کی جا سکتی ہیں اور جو لوگ اپنے سوچنی کا طریقہ نہیں بدل پاتے ہیں وہے لوگ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدل پاتے ہیں نوکیا کوڈیک جیسی بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے لوگ بھی اپنے سوچنی کا طریقہ نہیں بدل پائیں اسی لیے اپنی شاندار شروعات کے بعد بھی وہ وقت کے ساتھ اتھیاس کے حصہ بن گئے ہیں ان تمام باتوں میں سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بدلاؤں ہی پرکرتی کا نیم ہے بدلنا تو تیہ ہے جو وقت سے پہلے بدل گیا ان کی زندگی بدل گئی اور جسے وقت نے بدل دیا ان کی بھی زندگی بدل گئی فرق صاف ہے اگر وقت کے ساتھ بدل گئے تو ٹھیک ورنہ وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی